مرک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سباکت ہے اور آپ چلئے مارکٹ کے مہارتی بازار پر ایک فنڈمنٹل نظریہ بتانے کے لئے ہمارے ساتھ آج کی خاص گیسٹ سنیل سبریمنیم ایم ڈی ان سی او سندرم میجل فنڈ سے بنے ہوئے ہیں سرین اللہ مارننگ بہت بہت سباکت ہے آپ کا اس وقت انڈین مارکٹس کے ایک بار جس ایک ریجک سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ کون سے بڑے فیکٹرز ہیں جسے بازار فیکٹرین کر رہا ہے کہ despite the global scenario حالانکہ macro environment بھی اس وقت انڈا کے فیور میں ہی ہے چاہے آپ کروٹ کی چال دیکھیں ڈالر انڈیکس کو دیکھیں لیکن at the same time challenges آگے چلتے ہوئے یا پھر milestone یا hurdles کے طور پر straight elections اور اس کے بعد union elections اس وقت کیا combination بازار کے لئے کام کر رہا ہے اور کیا نہیں combination یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ international flows تھوڑے volatile رہے ہیں اور رہیں گے کیونکہ جو data US کے بارے میں باہر نکل رہی ہے وہ ایک دم clarity نہیں دے رہی ہے ایک طرف آ رہا ہے کہ inflation generation گھٹ رہی ہے پھر gdp بڑھ رہی ہے تو فیڈ کی جو action ہے اس کو market بہت second guess کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور short term flows بہت rapidly آپ کو evolve ہو رہے ہیں September October میں بہت selling ہوئی تھی اس کا اور ایک قارن تھا کہ تیل کی دام تب بڑھ رہے تھے اب تیل میں بھی ایک easing آ گئی ہے وہ انڈیا کے لئے positive ہے تو شاید flows آئیں گے یہاں پر مگر overall emerging market کی لئے liquidity کی بات ہوتی ہے تو وہ فیڈ کی rate hike کی expectation کے اوپر ہوتی ہے اور rate cut ہوگا تو کب ہوگا یہ سب مائنے رکھتی ہے تو اسی لئے ہر روز جو بھی خبر آتی ہے اس کے قارن emerging market کے flows volatile بن رہے ہیں مگر انڈیا کے لئے جیسے آپ نے بتایا چیز اچھی ہے کیونکہ تیل کا نام تھوڑا soft ہے اور second چیز ہے کہ ہماری long term growth کے اوپر کئی یہ جو political uncertainty internationally ہو رہی ہے اس کا کوئی اثر نہیں آنے والا ہے تو وہ international بات ہوئی تو domestically بات یہ ہے کہ جو SIP book ہو رہا ہے نا اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں تو 30 to 40 percent small and mid cap میں SIP book کی flows mutual funds کے پاس آ رہے ہیں تو ایک continuous buying support small and mid cap کے لئے مل رہا ہے تو FIS کی volatility large cap میں رہتی ہے زیادہ مگر small and mid cap کے لئے ایک اچھی buying support آ رہی ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ ایسے محول میں small and mid cap کا returns بھی better آ رہے ہیں overall اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے دن میں ایک December 3rd کا جو important date رکھتا ہے جو election کے بارے میں ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ December کے last two weeks میں بھی آپ کو تھوڑا بہت hedge fund کا profit booking دیکھے گا تو میرے لئے یہ December میں تھوڑا volatile دیکھ رہا ہے مگر general election کی جو آپ نے بات کہی اس میں شاید December 3rd کے result کے basis پر تھوڑی nervousness ہو سکتی ہے کہ یہ result کیا اس result کو بھی effect کرے گا بر میرا ماننا ہے کہ ultimately market realize کرے گی کہ national elections کی بات الگ ہوتی ہے state کی الگ ہوتی ہے تو ایک market کی revival میں جیسے ہی نزدیک کونسے election کے نزدیک میں دیکھ رہا ہوں کہ market کی revival ضرور اس ورلٹیل شیطر کو پار کر آئے گی اور اس میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ inflation زیادہ تر control میں ہے گورنمنٹ نے بھی کہا کہ ان کے پاس adequate stocks ہے inflation in the run up to election کو control کرنے کے لیے تو یہ بات market لیے اچھی ہے تو پھر ریٹ کا pause اور شاید ایک rate cut in the month of may بھی ہم امید رکھ سکتے ہیں تو محول overall ایک short term volatility کی ہے مگر جیسے ہی election کے نزدیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ market کے لیے صدیہ ویٹر ہوگی ٹھیک ہے سنیل سر بہت شکریہ first of all thank you very much آپ ایٹین اور سعودیش کو سمجھ دی رہے ہیں سر یہ بات ہم بھی سمجھتے اور آپ کے پاس تو ہمارے سے multiple times experience جادہ ہے سمجھنے کا جاننے کا کہ بینہ فائیس کے رول کے نا آپ بہت اچھے سے انڈین مارکٹس کو heal کر کے ٹھیک کر کے ملا آؤٹ پرفارمنس کی کیٹیگری میں نہیں لکھے جا سکتے domestic funds بچا لیں گے آپ جیسے لوگ بچا لیتے ہو وزار کو گرنے سے بٹ لے کے جانے کے لیے دونوں کا ساتھ ضروری ہے سر ایف آئیس کی long holding بہت کم ہے 20% 21% around ہے یہ بڑھنے کے chances کتنے ہیں سر یہ scarcism کیوں ہیں یہ در کیوں ہیں یہ elections کا ڈر ہے یا کسی اور چیز کبھی آپ notice کر رہے ہو ڈر نہیں وہ بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو آپ نے بہتا 21% long term but اس کے علاوہ جو passive funds ہے نا وہ ان کا بہت بڑا مہینہ last 3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ internationally passive flows Indian market کو kind of dominant کر رہے ہیں FIF flows کو تو اس passive flows کے اندر آپ دیکھیں گے تو انڈیا میں flows continuously آ رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جو long term flows آپ کہہ رہے ہیں نا sovereign wealth funds pension funds وہ generally کہہ کہ انڈیا کا gdp کیا جو share ہوتا ہے world میں اس حساب سے وہ allocate کرتے ہیں ابھی بچھلے 6-7 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں 3 سے 37% تک انڈیا کا share بڑھا ہے ابھی امید ہے کہ اگلے 4 سال میں یہ 4% تک بڑھے گا مگر وہ clarity جب دیکھے گی تب وہ long term پیسہ اور بھرکور آئے گی اب دکت یہ ہے کہ long term پیسے کے لیے آج US میں 5% کے قریب ان کو مل رہا ہے return تو ایک risk free دیش میں ان کو 5% مل رہا ہے تو انڈیا جیسے دیش میں unless ان کو ایک strong after capital depreciation currency depreciation ان کو double digit return اگر ملے گا تو ہی وہ ایک risk key emerging market جیسے انڈیا میں نویش کریں گے تو بات یہ بنتی ہے کہ جیسے US میں میں دیکھ رہا ہوں کہ interest rates ease ہونے کی بات ہوتی ہے تب میں سمجھ گو کہ emerging market اور انڈیا کے لیے long term flows اور بھی بڑھیں گے بگر short term میں دکت یہی ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کو ایک guaranteed 5% return US treasury میں مل رہا ہے تو naturally زیادہ pool allocation ادھر جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا allocation gold پہ بھی جاتا ہے اب محول ہے کہ war کے time میں ایسے time میں gold بڑھتا ہے تو انہوں نے بھی tactically شاید gold کو تھوڑا اور زیادہ allocate کیا ہو اس لیے آپ کو gold اور جو fixed income US fixed income ہے یہ competing asset classes ہے ایک long term sovereign wealth fund کے لیے تو یہ reallocation ابھی ہوگی مگر جیسے ہی آگے تھوڑی بڑھیں گے میں سمجھ ساؤں کہ انڈیا کا جو growth story صاف صاف دکھے گا اور ہماری growth کی percentage جیسے percentage of world بڑھتی جائے گی then you will see کہ flows ہمارے اور اور بھی بڑھیں گے یہ short term کا ایک ستیتی ہے جو ہمیں جہلنا پڑے گا بس اور کچھ نہیں ہے سنیلا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے اور in fact last month سے ہی سارے نئے health care funds آئیں and then for launch ہوئے اور اچھا ہے ہمارے کو اگر mutual funds کے export سے یہاں پر بتاتا ہے کہ pharma کے لیے اس وقت بڑے reasons ہیں کیا چلنے کے نئے health care funds کھل رہے ہیں of course وہاں inflows آئیں گے دوسرا کیا US سے جو generic pricing اور volume improvement ہے وہ ایک بڑا trigger point بھی ہے Indian markets کے لیے domestic market کے لیے pharma companies کیا سیناریو actually کام کر رہا ہے اس وقت pharma companies کے لیے یہ کیا ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ covid کے بعد جو ایک awareness people میں آئی ہے in terms of medical situation domestically تو insurance کی جو بڑپ ہوئی ہے اس کے قارن آج diagnostic اور hospitalization کی business میں بہت زبردست بڑپ ہے اور government کی بھی جو insurance کی جو program ہے نا along with bank account وہ نے guaranteed insurance دیا ہے ہر وقتی کو تو اس کے قارن کیا ہو رہا ہے کہ domestically the medical situation میں بہت demand بڑھ رہی ہے اور آج hospital کے beds کم پڑھ رہے ہیں اور نئے hospital بھی کھڑ رہے ہیں تو domestic pharma میں ایک بہت بڑی growth دیکھ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ medical tourism کو بھی government promote کر رہی ہے تو وہ اس میں میں شامل ہوں گا کہ ayurvedic tourism yoga based اس کا بھی ایک بہت strong push ہو رہا ہے وہ بھی ایک pharma related activities کو تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو جو talent pool ہے in terms of phd scientists in the area of pharma تو وہ اس کا strength اور چائنہ میں جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں shift china plus one strategy کے اندر چائنہ سے بہار آکے انڈیا کمپنیز کو اچھا موقع ہے یہ overall genetics market کو شیئر پکڑنا اور intermediate api میں شیئر پکڑنا تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو pli کا scheme ہے اس کے طرح یہ pharma میں بھی ایک بہت بڑا ایک لمبا growth ہم دیکھ سکتے ہیں اور final بات یہ ہے کہ کیونکہ pharma ایک safety sector perceive کیا جاتا ہے بائی فائی آئیس تو وہ always ایک risky دیش جیسے انڈیا emerging انڈیا میں تو وہ always safety کو زیادہ معنی دے گی اور ادھر ایک allocation دے گی تو international فائی آئی flows میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ pharma کے لیے support آئے گا through flows تو overall اس چیز کے قارن pharma کی outlook اب بہتر رہی ہے اس لیے بہت سے آپ نے دیکھا کہ pharma کے سنیل سر compliance کی وجہ سے آپ ہم کو سیدھا شیئرز تو بتائیں گے نہیں لیکن آپ ہم کو یہ theme ضرور بتا سکتے compliance آپ کو allow کر دیں گی کہ آپ کس جگہ پر زیادہ bullish اور کس جگہ پر bearish ہیں یہ آپ میرے کو اگر اشارے سے بھی بتا پائیں گے تو ہم مگارے سمجھنا آسان ہو جائے گا example کے لیے مان لیجے آپ auto بتا رہے ہیں تو auto میں میرے کو ساف ساف clear hint دیجئے گا کمیرشل vehicle میں جانا ہے ای vehicle سیگمنٹ میں جانا کیسے میں کیونکہ auto اپنے بہت بڑا ہے سمجھ تو auto میں 4 سب سیکٹر دیکھ رہا ہوں ایک ایک آپ تو میں commercial vehicles پہ سب سے زیادہ بولیش ہوں کارن یہ ہے کہ ہماری جو capex cycle جہاں پہ آج government کا زیادہ ہاتھ ہے مگر ابھی بھی private capex delay ہو رہا ہے مگر it's a matter of when and not if تو اگلے 12-18 مہنے میں جیسے domestic capex logistics and transportation کے لیے کی demand بہت بڑھ بڑھ لیے اور اس لیے وہ ایک upward business cycle میں ہے تو میں commercial vehicle کو definitely ایک cyclical طور پر positively مانوں گا EV کی اپنے بات کی ایک longer term story ہے مگر EV کے اندر جو important play ہے نا وہ ہے EV infrastructure creation کیونکی government subsidies دے کے EV کو promote کر رہی ہے مگر زیادہ تر requirement ہے EV کا infrastructure کو بڑھا کر رکھنا تو وہاں پہ میں کہ اٹو کے اندر EV infrastructure development میں میں زیادہ ایک positivity دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلے خرچہ ادھر ہوگی ادھر آپ کو بزنس بڑھے گی اس کے بعد آپ کو ایکچول EV sales میں اس کا impact دیکھے گا تو یہ سلائٹل longer term story ہے but میں ایوی infra play کو زیادہ مہینے دوں گا ایسپیکٹ میں کہوں گا کہ اپ تک اپنی دیکھا کہ اٹو پیسنجر ویہیکل کے اندر ایک premium مہینے سیشن کی بات چلی ہے یعنی سیو سات لا کے اوپر والی گاڑی وہیں پہ زیادہ demand دیکھائے entry level two wheelers اور entry level cars پہ اتنا نہیں ہے مگر وہ میرے خیال میں اگلے چھے منہ میں بات دے گا کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے نا رورل کی دام tomato onions کی دام پچھلے تین چار منہ بات گئی تھی تو رورل میں بات گیا تھا اس کا spillover effect دیرے دیرے میں down the trend ڈرول میں دیکھ رہا ہوں اور election کا محل ہے تو ایک liquidity جو بات گئی economy میں اس کے قارن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید entry level cars اور scooters اس میں بھی دیمان بڑھ سکتا ہے تو ایک tactical میں کال back اچھی دیکھ رہا ہوں تو وہ ایک call ہے اس کے اندر اوٹو کے اندر میں جیسے میں کہہ رہا تھا میرے کو entry level mass auto میں ابھی ایک جو numbers اچھے نہیں دیکھ رہے ہیں مگر آنے والے دن میں اس festival season سے شروع ہو کر میں دیکھ یہ جتنی بھی popular schemes ہوں گی going before the general elections اور کئی نہ کئی جو revival ہے rural demand میں اسے اس وقت کون کون سی بڑی themes کے ساتھ پلے کرنا چاہیے وینتر crop seeding بھی ہوگی اور of course in fact real wages بڑھیں گے مس پی increase ہوا ہے اور infrastructure local body work یہ تو push چلی رہا ہے ایک theme تو آپ نے ہمیں auto بتائی ہم ایک particularly theme insurance counters کی بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے بھی triggers دیکھ رہے ہیں کچھ free insurance schemes as a push as a popular schemes بھی دی جا سکتی اور کون 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 سے spaces جنہیں نظر رکھنی چاہیے بھی کون کیون بہت postpone ہوا ہے رورل سائٹ س پرچیز تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں بھی electricity کی supply جو ابھی بڑھ گئی ہے تو جو پہلے پرانے دنوں میں ہم washing machine یا refrigerator کی بات نہیں کرتے تھے مگر اب thanks to electrification کا drive washing machine اور ایسے consumer durable کی بھی ادھر penetration بڑھ گئی ہے تو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی ایک یہ liquidity کا قارن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی growth دیکھے گی تو discretionary consumption پہ بھی دیان دینا ہوگا especially from a rural segment perspective سنیل سر میری طرف سے ایک last question ہوگا وہی question یہ ہے کہ آپ IT کو اس سمیں کیا rate کر رہے ہیں یہ میں بڑی IT اور چھوٹی IT companies دونوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے fund میں کچھ small cap funds ہوں گے جس میں آپ نے چھوٹی IT company کو exposure دے رکھا ہوگا اور آپ کے کچھ بڑے funds بھی ہیں جہاں پہ آپ نے already کچھ بڑے IT companies کو exposure دے رکھا ہوگا لیکن اس سمیں کی rating کیا کہتی ہے آپ میرے کو 10 میں سے marks بھی دے سکتے ہو یہ آپ 10 میں سے out 8 بھی دے سکتے ہو 6 بھی دے سکتے ہو 4 بھی دے سکتے ہو ہم کو تھوڑا idea لگ جائے گا سرے میں گھما گھما کے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ compliance آپ کو allow نہیں کریں گی large cap IT میں میں 5 سے 6 کا rating دوں گا اور mid cap اور small cap IT اس کو 7 سے 8 کا اور اس کا کارن یہ ہے کہ دیکھیں overall IT ایک safety sector ہوتی ہے اس لیے ایک buying support آپ کو FIS کے ذریعے ملے گی because of its safety مگر وہ جو growth کا محل ہے جو امید ہوا تھا covid کے timing کے بہت سے بدلہ آئیں گے internet of thing یہ سب اتنا وہ امید پورا نہیں ہوا اور post that covid کے بعد ایک world اگر slowdown میں جاری ہے تو naturally IT کا ایک demand اتنا تیزی سے بڑے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مگر mid and small cap IT بہت specialized segments میں ہیں وہ جیسے ہم gorilla warfare کی طرح بڑے کمپنی جہاں پہ نہیں کھیل سکتے وہ چھوٹے چھوٹے جگہ میں جا کے اپنا ایک value added services دے کے کچھ market share gain کر سکتے ہیں تو stock specific ہوگی یہ situation مگر میرے کو mid and small cap IT میں ایسے اچھے کمپنی کو چنکر جن کا ایک پکڑ market کے اوپر ہے ان کے buyers کے market کے اوپر ان کے اوپر میں زیادہ ایک growth دیکھ رہا ہوں ویرائس large cap IT میں میں زیادہ آپ کو passive funds اور FIA flows کی support کے ذریعے وہاں پہ زیادہ گراوٹ نہیں آئے گی مگر میں بھرپور ایک expansion in their growth اگلے سال ڈیٹس کا لئے نہیں دیکھ رہا ہوں تو وہی میری ranking ہوگی 5 to 6 for IT large cap اور 7 to 8 for IT middle and small cap ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر thank you very much سنینے سر آپ نے آج سمجھ دیا اچھا لگا آپ سے باتچت کر کے آئی ہوپ جلدی ہلدی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم آپ سے کچھ اس طرح کے اور سوال پوچھتے رہیں گے بہت شکریہ سر thank you very much آج سمجھ دینے کے لیے موسیقی